اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفته بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليالی الناشر قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی حضراتِ گرامی آج انتیس دلقادہ ہے اور پھر ممکن ہے آج شام سے ذلحجہ کا چاند نظر آ جائے نہیں تو کل تو یقینی ہے ذلحجہ بہتی عدمتوں والا مہینہ اور پھر اس کے ابتدائی دس دن وہ انتہائی قیمتی دن ہے اللہ نے ان دس راتوں کی قسم کھائی ہے تو دس راتیں عظمت والی ہیں تو یقیناً دن بھی عظمت والے ہیں تو یہ دس دن اور دس راتیں اللہ قسم کھا رہے ہیں فجر کی قسم اور دس راتوں کی قسم مفسرین نے اس سے مراد یہ اشرہ ذلحجہ کے ابتدائی دس دن لیے ہیں ابتدائی دس راتیں وہ اس سے مراد ہیں تو اللہ کا کسی چیز کا قسم کھانا مخلوق کے لئے تو اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے ماں کی قسم باپ کی قسم کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے اللہ کے سوا صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں تو اب اللہ سے بالاتر تو کچھ ہے ہی نہیں سب کی سب اللہ کی مخلوقات ہیں تو اللہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے قسم کھائے پہلی بات ہو یہ ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورتی کیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بڑھ کے کوئی سچا ہے اللہ سے بڑھ کے کسی کے اچھی بات ہو سکتی ہے اللہ سب سے سچا اللہ کی باتیں سب سے اچھی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بندوں کو ان کے ایمان و یقین کو پختہ کرنے کے لئے اللہ قسم کھاتے ہیں تاکہ یہ لوگ انسان جو ہے نا وہ قسموں کے بغیر بات کا اعتبار نہیں کرتے ہم بھی کسی سے کوئی بات کوئی ایسی بات جو ہے نا کوئی نئی بات سننے میں آئے تو یقین نہیں آتا قسم کھا پئی تو قسم کھا سے کوئی بات کرے تو ہم کہتے ہیں نہیں تو اللہ اسی لئے بغیر ڈیمانڈ کے اللہ قسم کھاتے ہیں تاکہ انسانوں کو یقین آجائے اللہ کی بات تو اللہ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی ہے تو گویا یہ بڑی عظمت والے دن ہو سکتے تو یقینا یہ بہت ہی عظیم دن ہے کتنے عظیم دن ہیں میں اس حوالے سے احادیس مبارکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں ان دس دنوں کی عظمت ہمارے ذہنوں میں اجاگر ہو سکے تاکہ ہم ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ آمال کر کے زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کر سکیں ان دنوں کی فضیلتوں کو برکات کو ہم سمیٹ سکیں حضرات آپ دنیا میں دیکھتے ہیں نا کچھ دن ایسے آتے ہیں جو کاروبار کرنے وارے لوگ ہیں تاجر لوگ ہیں تو ان کے لئے وہ انتہائی امپورٹڈ ہوتے ہیں بہت اہم ہوتے ہیں کہ کچھ دنوں میں وہ ایسا کاروبار کرتے ہیں کہ وہ سال بھر وہ آمدن ان کو نہیں ہوتی وہ چند دنوں میں سیزنل دن آتے ہیں جیسے کہ جاندرات ہمارے معروف ہے جاندرات کوئی اتنی سیل ہوتی ہے دکاندار اتنا کماتے ہیں کہ سال بار باقی دنوں میں ان کے لئے ممکن ہی نہیں اتنا کمانا یہ سیزن ہے ایسی کچھ کمائی کے سیزن جب ہوتے ہیں تو نیکیاں کمانے کی بھی سیزنل لانے دیئے ہیں یہ ایسے پیکج اللہ نے دیئے ہیں کہ سال بھر کے باقی دن ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ان اہم ترین پیکجز میں یہ دس دن ہیں اور یہ دس دن تو ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ سال بھر کے کوئی دن کر ہی نہیں سکتے اتنے عظیم دن ہیں آپ یہ چند روایات ملاحظہ کی دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشاء افضل ایام الدنیا دنیا کے افضل ترین دن دنیا کے افضل ترین دن وہ یہ دس دن ہے دنیا کے افضل ترین دن اب دنیا میں کتنے دن آتے ہیں ہی دن بھی آتی ہیں رمضان بھی آتے ہیں باقی کتنے دن آتے ہیں تین سو پینسٹھ دن ان میں سے سب سے افضل ترین دن افضل ایام العشاء یہ دس دن ہے یعنی تین سو پینسٹھ دنوں میں سے سب سے عظیمتر دن یہ دس دن ہیں وَلَا مِتْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اب رمضان ان کا مقابلہ تو اللہ کی راہ میں کیا جانے والا جہاد وہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا سب سے عظیم تقامل ہے اسلام کی چوٹی ہے جہاد تو ان جیسا اتنا آجر اور اتنی عظمت والے دن اتنی فضیلت والے دن یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی اتنی فضیلتیں برکتیں نہیں مل سکتی ان کا مقابلہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں کر سکتا قَالَ وَلَا مِسْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهُ یہ صحابہ نے پوچھنا ہے اللہ کی رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی ان کے برابر نہیں ہے مگر وہ شخص جو اپنا چہرہ وہ مٹی میں رولا دے تو اس کا چہرہ مٹی میں لتھڑ جائے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ ہے اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور پھر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان کو قربان کر دیا وہ بڑھ سکتا ہے وہ ان کے برابر ہو سکتا ہے جبکہ جہاد عام جہاد کرنے والا وہ بھی ان دنوں کے عجر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان دنوں کا عجر اتنا ہے ابن حبان کی یہ سی رویت ہے ایسی ایک اور حدیث مبارکہ وہ ملاحظہ کی دیا آپ نے فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایام میں سے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اللہ عمل الصالح فیہا احبو الاللہ کہ ان میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں عمل کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہو اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہو من هذه الایام ان دن ان دس دنوں سے ان دن دس دنوں سے بڑھ کے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ کو ان میں کیا جانے والا عمل زیادہ پسندیدہ ہو زیادہ محبوب ہو تو پھر وہی بات کہ صحابہ پوچھنے لگے قالو یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا وہ بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دس دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تک کہ جو شخص اپنا مال بھی لے کے نکلا اپنی جان کو بھی لے کے نکلا اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا جہاد میں کھپا دیا اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں لٹا دی وہ ہے جو بڑھ سکتا ہے اور زیادہ عجر والا ہو اللہ کے ہاں خیر میں بھلائی میں عجر میں ان سے بڑھ کے ہو کہ جو عمل ان دس دنوں میں کیا جاتا ہے ان دس دنوں میں کی جانے والے عمل سے کوئی عمل زیادہ پکیزہ عزقہ آزم زیادہ بڑا زیادہ عجر والا نہیں ہے اللہ اکبر اب دیکھیں یہ تین حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سم میں افضلو کا لفظ آیا ہے سپریلیٹیو ڈگری کہ سب سے افضل ترین دن افضلو ایام الدنیا تو دوسری روایت میں احبو زیادہ محبوب اللہ کے ہاں اور پھر تیسری روایت میں عزقہ زیادہ پاکیزہ کوئی زیادہ اچھا آزمو چوتھا لفظ زیادہ بڑا اللہ اکبر کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ دن آزم بھی ہیں ازقہ بھی ہیں احبو بھی ہیں اور افضل بھی ہیں سب سے افضل ترین عجر میں سب سے بڑے ہوئے اللہ کو سب سے زیادہ پچندیدہ اللہ کے ہاں زیادہ پاکیدہ یہ ان دنوں میں کی جانے والے عمالے یہ معمولی دن نہیں ہوئے یہ کتنے عظیم دن ہوئے اور یہ کب سے شروع ہوتے ہیں چاند تلو ہوتے ہی ذلحجہ کا چاند تلو ہوتے ہی یہ رات بھی اور دن بھی یہ فضیلت والے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی فضیلت والے دن ہیں یہ راتیں ہیں تو پھر یہ راتیں ہیں اور دن عام راتوں اور عام دنوں کی طرح تو ان کو نہیں گزارنا چاہیے جب اتنی قیمتی ہیں جب سیزنل دنوں میں تاجر لوگ دکاندار لوگ کاروباری لوگ وہ اپنا آرام بھی اور سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کسی سے ملنا نہیں یہاں تک کہ شادیوں سے بھائی کار کر دیتے ہیں فوتکیاں چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں کمائی کے دن ہے کیوں بھائی کرتے ہیں نا کمائی کے دن ہے ابنی ناغانی کرنا آرام بھی چھوڑ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ رہے ہیں کمائی کے دن ہے تو یہ بھی کمائی کے دن ہے نیکیاں کمانے کے دن ہے اللہ سے عجر کو سمیڑنے کے دن ہے اللہ کو خوش کرنے کے دن ہے اپنے آپ کو جہنم سے عداد کرانے کے دن ہے جنت کے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے دن ہے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے دن ہے اپنے گناہ بخشوانے کے دن ہے توبہ استفار کے دن ہے اللہ کی تکبیرات بڑائی اور اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے دن ہے تو یہ بہت ہی عظیم دن ہے بڑے ہی قیمتی دن ہے بہت فضیلت والے دن ہے بہت عجر والے دن ہے تو ان دنوں میں سستی غفلت کتا ہی تو نہیں ہونی چاہیے یہ رمضان سے بھی بڑے ہوئے دن ہیں رمضان کی تاک راتوں سے بھی بڑی ہوئی راتیں ہیں سارے سال میں سارے دن آتے ہیں سال میں تو وہ دن بھی تو رمضان کی راتیں بھی تو آتی ہیں رمضان کے دن وہ بھی تو آتے ہیں رمضان کا آخری عشرہ بھی تو آتا ہے یہ ان سب سے بڑھ کے ہیں یہ میں تو نہیں کہہ رہا میں تو یہ ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ سب سے بڑھ کے ہیں اب مفسرین نے ان پہ غور کیا کہ یہ ہیں یہ دس دن اتنی عظمتوں والی کیسے ہو گئے کہ رمضان سے بھی بڑھ گئے ہیں سال بھر کے سارے دنوں سے بڑھ گئے ہیں صحیح البخاری جو ہے اس کی شرع لکھنے والے علامہ ابن حجر الاسقلانی بہت عظیم محدد اور عظیم شارع جنہوں نے صحیح بخاری کی شرع لکھی ہے اور حق ادا کیا ہے صحیح بخاری کی شرع لکھ کے بہت بڑے عالم دین علامہ ابن حجر الاسقلانی وہ توجی بیان کرتے وَالَّذِي يَذْهَرُ أَنَّ سَبَبَ فِي امْتِعَادِ عَشْرِدِ الْحَجَّ لِمَقَانِ اِجْتِمَائِ اُمَّهَاتِ الْعَبَادَاتِ فِي وَهِي الصَّلَاةُ وَالصَّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجَّ یہ اس کا سبب کیا ہے ان دنوں کی اتنے عظمت والے ہونے کا اور اتنے عظیم دن ہونے کا سبب جو ظاہر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اُمَّهَاتُ الْعَبَادَات وہ جمع ہو جاتی ہیں بڑی بڑی عبادتیں عبادت کی مائیں اُمَّهَاتُ الْعَبَادَات یعنی بڑی بڑی عبادت اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں جو سال بھر کے باقی دنوں میں ممکن ہی نہیں ان عبادت کا باقی دنوں میں آنا ممکن ہی نہیں جو ان دنوں میں اکٹھے ہوتے ہیں کٹھی ہو جاتی ہیں وہ کون کون سی عبادت ہیں نماز تو باقی سال بر کے دنوں میں رہتی رہتی ہے تو ان دنوں میں بھی ہے وَسْرِيَامُ اور روزے جبکہ روزے اور نماز رمضان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں لیکن تیسری چیز ان کے ساتھ صدقہ صدقہ بھی رمضان میں لوگ کر دیتے ہیں وہ بھی ان دنوں میں بھی ہے یہ تین چیزیں ہوگی اور چوتھی ہے حج اللہ اکبر حج کوئی بندہ کہہ کہ نہیں میں رمضان کے کسی تاک را تاک دن میں آخری حشر میں میں حج کرلوں کر سکتا ہے کیوں بھئی حج ہے حج کی دنوں کے علاوہ کوئی کرنا چاہے ممکن ہے کر سکتا ہے وہ مجھے ٹیم نہیں ملا چلو میں آگے پیچھے کرلوں اگلے دن کرلوں اس کے بعد پہلے کرلوں گرمیاں پڑی ہیں اب تو بڑا حج کرنا مشکل ہے اتنی تپتی دھوپ میں اتنی گرمی میں چوبیس گھنٹے ایسی میں رہنے والے وہ کیسے برداشت کریں گے کیسے میں کروں گا چلو میں سردیوں میں کرلوں کہوں جی سردیوں میں کوئی حج کرلے آگے پیچھے حج کرل سکتے ہیں اللہ اکبر یہ دن اتنے قیمتی دن کہ ان میں ساری عبادات اکٹی ہو رہی ہیں جو باقی سال کے کسی دن میں ممکن ہی نہیں ہیں اس لیے ان دنوں کی عظمت بھی بالاتار ان دنوں کی عظمت ان کا مقابلہ کوئی سال کا دن کری نہیں سکتا حضرات یہ آپ اندازہ تو لگائیں یہ اشار الخرم بھی ہیں حرمت والے مہینے کوئی بتلائے گا حرمت والے مہینے کتنے بار بار چار حرمت والے مہینے کتنے ہیں کون کون سے ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ کتنے چار مہینے حرمت والے مہینے تو یہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اشار الحرم میں ہوا ٹھیک ہے اور پھر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں الحج اشار معلومات یہ اشار معلومات بھی ہیں جن کا سب کو پتا ہے ان میں بھی یہ شامل ہے پھر قرآن پاک میں ایام معلومات معلوم دن ایام حج کے خاص ایام ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے ایام معدودات ان میں بھی یہ شامل ہے تو یہ انتہائی عجمت فضیلت برطری والے یہ دن یہ مہینہ بھی عجمتوں والا مہینے کے دن بھی عجمتوں والے اس مہینے میں کی جانے والے عامال وہ بھی سب سے عجمتوں والے ان میں قربانی بھی ہے یوم النحر بھی ہے یوم القر بھی ہے تو آپ نے اس کی یہ فضیلت جو ہر لحاظ سے گویا آپ نے اس کی فضیلت کو آیاں کیا کہ یہ دن بہت ہی عجمتوں والے دن ہے اور ان دنوں میں وہ دن جو میں عرفہ کا دن بھی ہے اللہ اکبر اکیلہ عرفہ کا دن ہی سامنے رکھ لیں تو اس کی فضیلت ہی اتنی ہے کہ باقی کوئی اور فضیلت سامنے نہ بھی رکھیں تو وہ اکیلی ہی کافی ہے عرفہ کا دن اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے جتنی بھی اولاد قیامت تک پیدا ہونی تھی اللہ نے سب کو میدانِ عرفہ میں سب کو نکال لیا فَأَخْرَجَ مِنْ سُلُمِهِ كُلَّةُ الرِّيَّةِ آدم علیہ السلام کی پچھ سے پیدا ہونے والی تمام اولاد کو وہاں اکٹھا کیا ان کو پھیلا دیا اور چونٹیوں کی طرح ساری کی ساری آدم کی اولاد وہ میدانِ عرفہ میں جوہاں ہے اللہ پچھتے اَلَا اَسْتَوْبِ رَبِّكَمْ اور میں تمہارا رب ہوں کے نہیں بتلاو یہودی بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے ملحد بھی تھے بے دین بھی تھے مجوسی بھی تھے ہر جنگ ہر نسل ہر مذہب کا بندہ اللہ پچھتا اَلَا اَسْتَوْبِ رَبِّكَمْ بتلاو نا میں تمہارا رب ہوں کیوں اور ہے تمہارا رب کون ہے تمہارا رب میں تمہارا رب ہوں کی نہیں اَلَا اَسْتَوْبِ رَبِّكُمْ قَادُوبَ لَا ہر شخ نے پکارا ہر ہندو نے پکارا ہر مدہد نے پکارا ہر بیدین نے پکارا ہر مذہب کے پیروکار نے پکارا کیا پکارا تو یہ ہمارا رب ہے قَالُوبَ لَا تو یہ ہمارا رب ہے اس لئے آپ نے فرمائے نا کہا کُلُّ مَوْلُودِ يُولَدُوا الَالْفِطْرَةَ ہر بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ فطرت پہ اسلام پہ آتا ہے اس کے باپ وہ اس کو یہودی بنا دیں اس کو عیسائی بنا دیں اس کو مجوسی بنا دیں اس کو بے دین بنا دیں اس کے والدین اس کو بناتے ہیں اللہ تو اس کو دین فطرت پہ الْعَحَدِ عَلَسْ پہ کہ اللہ نے جو عبادہ لے رکھا ہے اس پہ اللہ ان کو پیدا کرتے ہیں تو حضرات یہ عرفہ کا میدان ایسا عظیم میدان ہے کہ جس میں اللہ نے سب ضروریت آدم سے اللہ نے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہو کی نہیں اور پھر یہ عرفہ کہ دن کتنا عجمت والا دن ہے ہمارے مسلمانوں کے ہاں تو اس کی اور فضیلت بڑھ جاتی ہے ایک دن ایک شخص جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ایک یہودی کہنے لگا وَإِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ آیَتًا لَوْنَدْلَتْ فِيْنَا لَتَّقْزْنَاهَا آئیدًا وَوْ تمہارے پاس تمہارے قرآن میں تمہاری کتاب میں ایک ایسی عظیم آیت ہے اگر وہ آیت ہمارے ہاں اتری ہوتی تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے اتنی قیمتی آیت ہے تو جس دن وہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے اتنی عظیم آیت ہے تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب جودی کی یہ بات سنیں تو انہوں نے کیا جواب دیا اینی لآعلم ہیسو انزلت وَأَيْنَا انزلت وَأَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ وَلَيْهِ سَلَّمَا حِينَا انزلت يَوْمَ عَرَفَتَ وَأَنَا وَاللَّهِ بِعَرَفَ میں خوب جانتا ہوں کہ جہاں وہ آیت نازل ہوئی اور میں خوب جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی اور میں خوب جانتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تھے جب یہ آیت نازل ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا اور اللہ کی قسم میں بھی اس وقت عرفہ میں موجود تھا وہ عرفہ کا دن ہمارے ہاں کوئی معمولی دن تھوڑا ہے اور عرفہ کا دن وہ اس دن اللہ نے اس آیت کو اتارا تھا کیا آیت ہے اَلْجَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کیوں بھئی؟ ان کے ہاں نہیں دین مکمل نہیں ہوا ہاں؟ وہ چودویں صدی کا کوئی بابا کوئی دین میں جو مرضی ٹوچن لگا کے نئی آئٹم پیش کرتے وہ بھی دین بن جاتا ہے ہاں؟ جو مرضی آ کے ہاں جی یہ فلان کی اجاد ہے یہ فلان کی اجاد ہے نئے نئے مادل اور نئے نئے چیزیں اسلام میں داخل کیے جاتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں یہ فلان بابے کی اجاد ہے یہ فلان بابے کی اجاد ہے وہ حضرات دین مکمل ہو چکا کس پہ مکمل ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب مکمل ہوا تھا؟ حجت الودا کے موقع پہ یوم عرفہ کے دن اتنی عظیم آئیت ہے کہ یہودی کہہ رہے ہیں ہمارے اندر ہوتی ہیں ہم فخر کرتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمہ جی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ دین مکمل مکمل کر دیا اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اللہ نے پسند کر لیا تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کر لیا کتنی خوشی والی آئیت ہے کتنی عظیم آئیت ہے دین مکمل ہو چکا اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی کوئی چیز نکال دی نہیں جا سکتی جو پیارے نبی کی دیکھے گئے ہیں و ما آتاکم الرسول فخدوہو و ما نہاکم انہو فنتہو جو دے رسول لے لو جس سے رکھیں رکھ جاؤ اتیو اللہ و آتیو الرسول اللہ کا کہہ مانو رسول کا کہہ مانو و لا تبتلو آمادکم اور اپنی طرف سے نئے نئے ٹوچن لگا کے نئے نئے چیزیں اسلام میں داخل کر کے بیڑا غرق نہ کرو اپنے عمال کا اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ایسا عمل جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے جس پہ ہماری ہدایت نہیں ہے رہنمائی نہیں ہے ہم نے سکھلایا نہیں ہے ہم نے تعلیم نہیں دی وہ مردود ہے اس کا عجر نہیں ملتا عجر کیا ملے گا وہ وپال ہے باعثِ عذاب ہے عجر نہیں سواب ہے نہیں بلکہ باعثِ گناہ ہے کہ وہ رسول کی مخالفت میں ہے وہ اللہ کی دیوئی تعلیمات کے مخالف ہے اپنی مردی کا دین بنا رہے ہیں تو یہ صرف اور صرف حق اللہ کو ہے شریعت صادی کا اگر اس میں کوئی مداخلت کرتا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم قرار پاتا ہے تو یہ عرفہ کے دن یہ آیتِ مبارکہ نادل ہوئی تھی یہ کتنی عظیم آیت ہے اور یہ عرفہ کے دن ایسا دن ہے کہ اللہ اس دن اہلِ آسمان کے سامنے فخر کرتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَدْنُوا عَضَّ وَجَلَّا ثُمَّ يُبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِخَةَ فَيَقُولُ مَا عَرَادَهَا أُولَا اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں اوہ یہ دیکھو نا یہ کالے یہ گورے یہ عربی یہ عجمی یہ ہر خطے سے آنے والے لوگ یہ ایک ہی لباس میں ایک ہی یونیفار میں ایک ہی ترانہ ایک ہی آواز لبائک لبائک اللہم لبائک لا شریک لک لبائک اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لا شریک لک یہ کیسا ترانہ کارے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں یہ کیوں آئے ہیں اپنا آرام چھوڑ کے گھر بار چھوڑ کے پیسہ لٹا کے اپنا سب کچھ قربان کر کے اتنے ہی آگے کیوں آئے اللہ کو جبکہ سب کچھ معلوم ہے کیوں آئے اللہ فرشتوں کو گواہ بنانا جاتا وہ بتلاوں کیوں آئے اللہ فخر کرتے ہیں لوگوں کے قریب ہو کے اللہ فخر کر کے فرشتوں کو دیکھو کیوں آئے کیا چاہتے ہیں فرشتے بتلا دیں وہ معافی جاتے ہیں اللہ ان کو گواہ بنا کرتے ہیں میں نے ان کو معافی اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں عرفہ کے دن کے سال بھر کے کسی دن میں اتنے لوگ جہنم سے آزاد نہیں ہوتے جتنے لوگوں کو اللہ عرفہ کے دن ایک دن میں جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں تو گویا اکیلہ عرفہ کے دن ہی اتنا عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتے ہیں اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی خاص دعا بھی سکھ لائی ہے کہ یہ اتنا عظیم دن ہے تو اس عظیم دن کی دعا وہ بھی کتنی عظیم ہوگی آپ نے فرما ہے خیر الدعائی دعا ہو یوم عرفہ دعاوں میں سے بہترین دعا عرفہ کی دن کی دعا ہے روض لوگ مانگتے ہیں لیلہ تل قدر میں مانگتے ہیں جمعہ میں مانگتے ہیں سال بھر کے کتنے دنوں میں سہری کے وقت مانگتے ہیں افتاری کے وقت مانگتے ہیں کتنے مقبول ترین وقت آتے ہیں یقیناً اللہ قبول کرتا ہے دعائیں لیکن ان دعاوں سے بھی بہترین دعا ان دعاوں سے تمام دعاوں سے تمام دعاؤں سے بہترین دعا عید کی دعائیں ہیں بکری عید کی دعائیں ہیں کتنی دعائیں ہیں ساری دعاؤں سے بہترین دعا دعا ہو یوم عرفہ عرفہ کے دن کی جانے والی دعا ہے یہ صرف حاجیوں کے لئے نہیں غیر حاجیوں کے لئے عرفہ کے دن میں کوئی پاکستان میں کوئی ہندوستان میں کوئی کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی دعا کریں یہ سب سے بہترین دعا ہے جو عرفہ کے دن میں دعا کی جاتی ہے اور ان دعاوں میں اس دن کی سب سے بہترین دعاوں میں اچھی دعا کونسی ہے وہ ہے جو میں نے بھی اللہ سے مانگی ہے تمام انبیاء نے بھی اللہ سے مانگی اللہ اکبر کتنی عظیم دعا ہوگی جو پیارے نبی کہہ رہے ہیں کہ سب دعاوں سے عظیم ترین دعا اس دن کی دعا ہے اور اس دن کی سب سے اچھی دعا کونسی ہے وہ ہے جو میں نے بھی مانگی ہے تمام انبیاء نے بھی مانگی ہے مجھے اور آپ کو بھی یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہاں آتی بھی ہے لیکن غور کریں توجہ کریں اندہ احتمام سے اس کو مانگنا ہے اور وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا له الملک ولہ الحمد وهو على کل شئی قدید اس کا احتمام کرنا ہے کسر سے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے خاص طور پر عرفہ کے دن اور پھر یہ عرفہ کے دن کا روزہ ایک روزہ آپ نے فرمایا ہے دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے پہلے سال گزشتہ سال اور آئندہ سال دو سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نو کے نو دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے کہانا رسول اللہ علیہ وسلم یسعوم تیسا دلحجہ و یوم آشورہ و سلاسات آیام من کل شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان کے فرضی روزے تو رکھنے ہی رکھنے ان کے علاوہ یہ نو دلحجہ کے روزے دسمیں دن تو عید ہے نا عید سے پہلے کے نو دن کے روزے آپ رکھا کرتے تو خاص طور پر نو کا روزہ عرفہ کا روزہ وہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو گویا اس کے علاوہ باقی دن بھی روزے رکھے جائیں اور آشورہ کا روزہ رکھنا دس محرم کا اور اس کے ساتھ نو محرم کا بلانا اور تین آیام بیز کے روزے رکھنا ہر مہینے کے بارہ تیرہ چودہ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تیرہ چودہ پندرہ تو یہ تیرہ چودہ پندرہ آیام بیز کے روزے اور یہ آشورہ کا روزہ اور یہ دس دنوں کے نو دنوں کے روزے یہ پیارے ربی کی سنت ہے اس لیے کہ یہ بڑی عظمتوں والے دن ہیں ان دنوں میں پھر کیا کرنا چاہیے جب یہ اتنی قیمتی دن ہے تو ان دنوں میں کسرت سے تک بیرات کہی جائیں کسرت سے اللہ کے ذکر کو بلند کیا جائے نفلی نمازیں نفلی روزے ذکر تلاوت قرآن پاک توبہ استغفار کسرت دعا اور صدقہ خیرات ان دنوں میں چونکہ یہ اتنی عظیم قیمتی دن ہے تو یہ سارے قیمتی آمال ان دنوں میں کرنے چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی کا جو دن ہے اس دن قربانی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اور جس کو اللہ نے وسط دی ہو اور پھر قربانی نہ کرے ڈنڈی مارے تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ نے وسط دے رکھی ہے پھر قربانی نہیں کرتا وہ ہماری جائے نماز میں نہ آئے یدگاہ میں نہ آئے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو مسلمان کہلانے کی کہ وہ ہماری بات نہیں مانتا ہمارے دین پہ نہیں چلتا ہمارے مطابق عمل پیرانی ہوتا تو گویا ہر ایک کو قربانی کا احتمام کرنا چاہیے اور ان دنوں میں ایک خاص عمل جس سے آپ نے منع فرمایا وہ بھی سن لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قربانی کا ارادہ کرتا ہو قربانی کرنا چاہتا ہو تو پھر ان دنوں میں نہ تو وہ اپنے بالوں کو کٹے نہ ناخنوں کو کٹے جب دل حجہ کا چاند تلو ہو جائے اس سے لے کے قربانی کرنے تک نہ وہ اپنے بال کٹے نہ اپنے ناخن کٹے بغلوں کے بال ہیں زیرناف بال ہیں ہاں حجامت ہے سر کے بال ہیں موچھے ہیں داڑی ہے کسی بال کو ہاتھ نہیں لگانا اس سے پہلے پہلے کٹ لیں آج شام کو ممکنے چاند نظر آ جائے تو آج کا دن آپ کے پاس شام تک ہے کہ اس میں اپنی حجامت بنوا لیں ناخن کٹ لیں اپنے سارے بال کٹ لیں تراش لیں باقی پھر دس دن کوئی بال نہیں کٹنا کوئی ناخنی کٹنا جب قربانی کر لیں پھر کٹنا ہے ایک شخص آیا کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے قربانی کی میرے پاس وست نہیں ہے قربانی کر نہیں سکتا تو میں کیا کروں آپ نے کہایا تو ایسا کر لے تجھے قربانی کا اللہ حجر دے دیں گے تو کیا کر ان دنوں میں اپنی حجامت پہلے بنوا لیں ان دنوں میں اپنا کوئی بال نہ کٹ کوئی اپنا ناخن نہ کٹ تو اللہ تجھے قربانی کاجر دے دیں گے تو حضرات وعدہ کیجئے انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ آئی ہے نا ان دس دنوں میں نہ ناخن کٹنے ہیں نہ موچیں کٹنی ہیں نہ داڑی کٹنی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دو ان دس دنوں میں داڑی کو معاف کر دیں ان دس دنوں میں ان دس دنوں میں داڑی کو معاف کر دیں اللہ پکی پکی توفیق دیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی تو فیکشن آوا دے و آخر دعوان آنے الحمدللہ